گھنٹوں لوڈ شیڈنگ کا عذاب اضافی بلز کی مسئیبتیں کیا کم تھی کہ اب کئی ایسی کی جانب سے ون پلیس ون میٹر پالیسی کا عذاب بھی شہریوں پر مسلط کر دیا گیا ہے پالیسی کے تحت کسی بھی مکان و دکان یا فیکٹری میں ایک سے زیادہ میٹر نصف نہیں کیے جائیں گے اس پالیسی کی وجہ سے نورت نازم آباد لوگ آئی میں چالیس برس سے مقیم ارشد گلزار بھی پریشان ہیں وہ اپنے بھائیوں کے ساتھ الگ الگ حصوں میں رہتے تھے جن کے گیس اور بجلی کے میٹر بھی الگ تھے لیکن اب کئی ایسی کا عملہ ان کے دو میٹر اتارنے کے در پہ ہے یہ دیکھیں یہ ہم نے یہ مقام جو ہے چاریس سال پہلے بنایا اور یہ تین انڈیبینڈنٹ پورشن ہے اس میں اور تین بھائی رہتے ہیں اس میں اس میں ہمارا اچھا خاصہ جو ہے ان کو ریونیو جاتا ہے اس کے باوجود ان کی کیا ریزرویشن ہے یا کیوں وہ ریونیو کرنا چاہتے ہیں یہ مجھے پتہ نہیں کچھ سارپین تو اس پالیسی سے اتنے خائف ہیں کہ انہوں نے عدالت سے روجو کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے اس سے ہمیں ہر مہینے تکلیق ہوگی کس نے زیادہ استعمال کیا جس کی وجہ سے پر یونٹ فاست بڑھ گئی تو اس کے بعد ہر مہینے ہم بیٹھ کے یہ فیصلہ کریں کہ کس نے کس نے دینے کس نے کب دینے یا اس نے دیے یا اس نے نہیں دیے بیل اپ کیسے جمع کرائے جائے کیسی ترجمان کا کہنا ہے کہ اگر کسی سارپ کے پاس الگ الگ مالکانہ حقوق ہیں تو وہ الگ الگ میٹر نصب کر سکتے ہیں بسورت دیگر اضافی میٹر اتارنے کا حق انہیں اپرا نے دیا ہے سندھائی کورٹ نے ایک سے زیادہ میٹروں کے خاتمے کے خلاف حکم امتنائی دے رکھا ہے جبکہ نیپرا نے بھی اس کے خلاف شکایت پر اس پالیسی پر عمل درامت رکنے کی ہدایت کی تھی سارپین کا کہنا ہے کہ کسی انتظامیہ جس قدر محنت ریوینی جنریشن کے انتنائی طریقے ایجاد کرنے میں لگاتی ہے اگر اتنی ہی پاور جنریشن اور انہیں بجلی فراہم کرنے میں لگائے تو نہ ہی شہر میں بجلی کا بہران ہو اور نہ ہی انہیں کوئی مشکل کیمرمن فیصل آگائی کے ساتھ محمد محسن سما کراچی